مرکب اشاری سیکھیں گے مرکب اشاری کسے کہتے ہیں سب سے کالے تعریف کم اس کم دو الفاظ کا ایسا مرکب جس میں اسم اشارہ استعمال ہو اسمائی اشارہ آپ نے پڑے ہیں پہلے بھی اور معارفہ میں تو جس مرکب میں اسم اشارہ استعمال ہو اسے مرکب اشاری کہیں گے مثلا خازا قلم یہ کلم ہے خازا کیا ہے اسم اشارہ قلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے خازا قلم یہ کلم تو یہ کلم جو ہے یہ کیا ہوگا مرکب اشاری پھر اسی تنہا تلکس ساعتو وہ گھڑی گھڑی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تلکس ساعتو وہ گھڑی اور خازا قلم یہ کلم ہے نہیں آئے گا ان کلاس پہ کیونکہ یہ مرکبیں ناکس ہیں تو اس وجہ سے ان کی جو ہے نا اشارہ ہی پایا جائے گا اسے دو اجزاء ہوتے ہیں ایک اسم اشارہ اور ایک مشارع الی اسم اشارہ کہتے ہیں وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کے طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں جیسے ہا ذا ہا ذانی ہا اولائی ذالکہ پھر تلکہ ذانی کا اولائی کا تو یہ سارے اسمائے اشارہ ہیں جو آپ مورفہ کے اقسام میں پڑھ کے آئے ہیں تو وہ اسم جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہتے ہیں اور جس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے مشارع علی کہیں گے جیسے حازہ اس میں اسم اشارہ ہے قلم مشارع علی پھر سی طرح تیل کا اسم اشارہ ہے ساعت مشارع علی ہے اب اس کے بھی کچھ قواعد ہیں جیسے باقی مرقبات کے قواعد تھے اس کا قائدہ مرقب تصیفی جیسا ہے یعنی مصوف اور صفت میں چاہ باتوں میں مطابقت ہوتی ہے اسی طرح اسم اشارہ مشارع علی میں بھی چار چیزوں میں مطابقت پائی جاتی ہے یہ قصانیت ہوتی ہے یعنی اگر وہ مذکر ہوگا تو ہم اسے مذکر استعمال کریں گے مشارع علی بھی مذکر ہوگا وہ ست کے اتبار سے دونوں جو ہیں اگر ایک معرفہ دوسرا بھی معرفہ ہوگا اعرابی حالت بھی دونوں کی سیم ہوتی ہے جنس کے اتبار سے بھی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں اور عدد کے اتبار سے بھی دونوں کی عدد سیم ہوتے ہیں اگر ایک واحد ہے دوسرا بھی واحد ایک جمع ہے دوسرا بھی جمع ہے اس طرح تصنیہ میں بھی ایکزیمپلز دیکھتے ہیں اس کی جیسے حاز الوالادو حازہ حازہ جو ہے وہ واحد واحد کے لئے استعمال ہوتا ہے کیونکہ الوالادو لڑکا جو ہے وہ واحد ہے اس وجہ سے حازہ بھی واحد آیا ہے جیسے یہ دو لڑکے ہوئے والادانی ساتھیا یا حادانی حازہ کسی واحد مذکر کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی واحد بھی ہو اور مذکر بھی ہو تو والادو لڑکا جو ہے واحد بھی ہے مذکر بھی ہے اس لئے یہاں پہ حازہ استعمال ہوا والادانی تصنیہ علیف نون لگا کے تو تصنیہ بن جاتا ہے والادانی دو لڑکے تو ساتھی اس کا جو اشارہ اسم اشارہ وہ بھی چینج ہو گیا وہ کیا بن گیا حازانی اور اولادو یہ سب لڑکے اولاد جمع ہے اور اب اس کے طرف جب اشارہ کیا جائے گا تو کیا استعمال ہوگا ہا اولائی اسی طرح اگر ہم مونس بھی دیکھیں تو ایک لڑکی کو کی طرف اشارہ کرنا ہو تو پھر حازہ ہی آئے گا آپ قرآن میں بھی یہ دیکھیں گے اس کا قرآن میں کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ کو قرآن میں حازہ نظر آئے گا تو آپ کو فوراں سے چیز کا پتہ چلے گا جس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کوئی مذکر چیز ہے اور اگر ہادی ہی آئے گا تو پتہ ہوگا یہ مونس ہے تو ہازی البنتو یہ ایک لڑکی کیا کیا بدلہ واحد میں ہے اور مونس میں ہے کیونکہ بنتو واحد ہے اور مونس ہے البنتانی تصنیہ ہاتانی اب ہازانی نہیں آئے گا اگر ہازانی آئے گا تو وہ مذکر تصنیہ مذکر کے لئے ہوگا لیکن ہاتانی تصنیہ مونس کے لئے ہے پھر بناتو سب لڑکیاں اس کے ساتھ ان دونوں کا سیم ہے ہا اولائی مذکر کا بھی اور مونس کا بھی جمع مذکر اور جمع مونس کے لئے اسم اشارہ ہا اولائی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھے اسمائے اشارہ ہیں اسم اشارہ کی بھی دو قسمیں ہوتے ہیں اسم اشارہ قریب اور بائید تو یہ اسم اشارہ قریب کی چھے سیہی آپ کہہ سکتے ہیں ہازا ہازانی ہا اولائی ہازی ہا تانی ہا اولائی تو یہ جس بھی مرکب کے اندر آئیں گے وہ مرکب مرکب اشاری ہو جائے گا ایک قائدہ آپ نے اس میں یاد رکھنا ہے جو بڑا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مشارعہ الہی ہمیشہ موررف بالنام ہوتا ہے اگر نہ ہو تو اس مرکب کو مرکب اشاری نہیں کہیں گے موررف بالنام کیا ہوتا ہے شروع میں علی فلان کا آجانا ویسے بھی اگر دیکھیں تو وسط کے طوار سے ہازا اور ہازانی اور ہا اولائی جو اسمائی اشارہ ہیں وہ سارے موررفہ ہوتے ہیں اس سب موررفہ کے اقسامیں ہونے پڑے تھے نا تو اب اگر قائدے کے مطابق اس کا جو مشارع لی ہے وہ بھی موررفہ ہونا چاہیے تو اس کے موررفہ ہونے میں کونسی کلامت پائی جائے موررف بالنام ہوتے ہیں موررف بالنام بھی موررفہ ہوتا ہے جس بھی اسم کے شروع میں علی فلان آجاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہاس بن جاتا ہے وہ چیز ہاس ہوتی ہے جیسے بھی کل دن پہلے ہم نے القتاب قرآن میں پ prayed حاس کتاب یعنی قرآن تو جس بھی لست کے شروع میں علی فلان آجائے اس سے وہ چیز ہاس بن جاتی ہے اب مشارع لی مورف بالنام کیوں ہوتا ہے کیونکہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک خاص چیز ہے اب دیکھیں یہ ایک لڑکی اب اس سے مراد دنیا کے کوئی بھی لڑکی نہیں ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا وہ خاص لڑکی ہے اس وجہ سے اس کے شروع میں علی فلام آتا ہے اور ویسے بھی اسم اشارہ معارفہ ہے تو پھر اس کا مشارع لئی بھی معارفہ ہوگا یہ چیز یاد رکھ لی ہے کہ مشارع لئی ہمیشہ معرف بل نام ہوتا ہے لاسٹ اس ٹاپک کی لاسٹ جو ہے ایک اہم اور چیز جو آپ کو سرمجھانی چاہیے زمین اور اشارہ میں فرق کیونکہ زمین کی جب ٹرانسلشن کرتے ہیں نا پرانون کی تو اس کا میننگ بھی ہوتا ہے وہ جیسے آپ انگلیش میں ہی یا شی پھر اس طرح وی اور دے استعمال کرتے ہیں تو یہ سب کسی نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں یعنی زمین کی ڈیفینیشن کیا ہے کسی کے نام کے جگہ پر جو استعمال کیا جاتا ہے اس کو پورنٹ اٹ کرنے کے لیے ہائی لائٹ کرنے کے لیے اس کو ضمیر کہتے ہیں پرانون کہتے ہیں جیسے خالد میرا بھائی ہے ہوا في المسجد وہ مسجد میں ہے تو ہوا ہوا یہاں پہ ضمیر ہے اشارہ نہیں ہے اشارہ نہیں کیا جا رہا ہے انہیں بس بتایا جا رہا ہے یعنی خالد میرا بھائی ہے خالد مسجد میں تو دو دفعہ نام نہیں ہے نام کی جگہ پہ وہ استعمال ہوا یہ ہرگز بھی اشارہ نہیں کیا گیا لیکن اگر اشارہ کرنا ہو یعنی کوئی چیز آپ کے سامنے ہے یا دور ہے تو اس کو دفعہ آپ اشارہ کر رہے ہیں جیسے انگلیش میں this یا that استعمال ہوتا ہے وہ کے لئے that استعمال ہوتا ہے ذالکہ اخی وہ میرا بھائی ہے ابھی اس میں جو ذالکہ ہے وہ اشارہ ہے ضمیر نہیں ہے تو ضمیر اور اشارہ میں فرق ہوگا کیونکہ ضمیر نام کی جگہ پہ استعمال ہوگی اور جو اشارہ ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر بندہ سامنے نہ ہو یا پھر دور ہو تو اس کے لئے وہ کی ضمیت استعمال ہوتی ہے اور سامنے ہو تو پھر یہ وغیرہ بھی دیا جاتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ اس کے طرف اشارہ کیا جا رہا ہو جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ اس کے وزیر وضاحت وزیر سمجھ بھی آئے گی اور پھر جب آپ قرآن سے دیکھیں گے تو زیادہ چیز کی وضاحت ہو جائی انشاءاللہ لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں ضمیر ایک الگ ہے اور اشارہ کرچے ٹرانسلیشن دونوں کی سیم ہے جیسے 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 ج